نمسکار دوستو بھارت کشیان ہمارے کسان چینل پر سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ستیش کمار آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرسو کی سفل کھیتی انت کھیتی بھرپور ماترہ کے اندر اتپادن کیسے لیں ریکوڈ توڑ پیداوار ہم سرسو کی کس پرکار سے لیں تو دوستو ہم سرسو کی بوائی سے پہلے کیا کیا ڈالیں جس سے آپ کی پیداوار سب ہی سے الگ ہو آپ بمپر پیداوار لے کر نامی سرسو کی کھیتی کر سکیں کیا خاد پربندن ہمیں کرنا ہے کتنا دیسی خاد ڈالنا ہے کب ڈالیں یہ خاد کیسے ڈالیں خاد کس ویڈی سے ڈالنا چاہیے ہمیں کتنی کتنی ماترہ کے اندر کون سا خاد لینا ہے جس سے کی آپ کی پیداوار ہی بتا دے کہ آپ کے کھیت کے اندر آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو اتنی جبردست پیداوار مل رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے اپن کھیت کی تیاری کی بات کر لیتے ہیں جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے سفلتا بھی کسان بھائیو اسی کو ہی ملتی ہے یدی شنچت سرسو کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے کھیت کو ہیرو سے جھتائی کر دیجئے پھر اس کے بعد میں دو بار کلٹیویٹر سے جھتائی کرنے کے بعد میں یدی کسان بھائی آپ کے پاس 20 کیونٹل دیشی گوبر کا خاد آویلیبل ہے تو وہ دیشی گوبر کا خاد ڈال کر پورے کھیت کے اندر اچھی طرح سے خاد کو پھیلا کر اور ایک بار بڑھیا روٹیویٹر سے جھتائی کر کے اور پاٹا مار کے کھیت کو چھوڑ دیجئے اب نمبر آتا ہے اپنا پلیوہ کا پھر اس کے بعد میں آپ بڑھیا کھیت کی پلیوہ کر دیجئے پلیوے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جب وہ تھوڑا ٹائٹ ہو جائے تین سے چیار دن بعد آپ کو بڑھیا کھیت کی ہیرو سے جھتائی کر دیجئے ایک بار اور پھر دو بار بڑھیا کلٹیویٹر نکال کے کھیت کو چھوڑ دیجئے اب اپنا پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر راسائنی خد کون کون سے ڈالنے ہیں کتنی ماترہ کے اندر ڈالنے ہیں تو کسان بھائیوں پر اکڑ کے حساب سے آپ پچیس کے جی یوریا لے لیجیے پچیس کے جی ڈی اے پی یا ایس ایس پی پچاس کے جی لے سکتے ہیں جو سنگل سپر فاسپیٹ ہوتا ہے تیس کے جی آپ اس کے اندر پوٹاس ملائیے اور تین کے جی آپ میگنیسیم لے لیجیے ایک کیجی آپ کیلسیم لے لیجیے اور چار کیجی آپ سلفر لیں تطھا جنگ کی ماترہ کی بات کروں تو آپ پانچ کیجی جنگ لے کر ان کو سب ہی کو ملا کر اچھے طرح سے کھیت کے اندر ڈالنے ہیں کھیت کے اندر ڈال کے روٹا ویٹر سے بڑھی اجتائی کرنے کے بعد میں آپ پاٹا مار کے کھیت کو چھوڑ دیجیے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو بہت اہم بات ہے وہ بتاتا ہوں جو آپ بیج لینے جاتے ہیں کسان بھائیو دکان سے اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو ڈیٹ کی مارکہ ہے وہ ڈیٹ جرور دیکھنی ہے یدی آپ دو ازار اکیس کے اندر خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں وہ ڈیٹ جو ہے دو ازار اکیس کی دیکھنی ہے نہ کہ وہ کبھی دکندار کیا کرتے ہیں کہ پرانا مال دے دیتے ہیں بھولے بھاو کے اندر کسان لے کر آ جاتے ہیں اور کھیت کے اندر بھو دیتے ہیں تو کسان بھائیو اس کا لوس یہی ہوتا ہے اس کی جرمنیشن جو ہے وہ پوری طرح سے ہم کو نہیں مل پاتی ہے اس لئے آپ لوگوں سے کربد نیویدن یہ ہے کہ جب بھی آپ دکان پہ جائیں کوئی بھی بیج خریدیں سب سے پہلے ہم کو جو اس کی ڈیٹ ہے پیکنگ کی ڈیٹ ہے وہ پیکنگ کی ڈیٹ ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے یدی آپ دو ازار اکیس کے اندر خرید رہے ہیں تو وہ دو ازار اکیس کی ڈیٹ ہمیں دیکھنی ہے پھر اس کے بعد میں آپ وہ بیج لا کر اور یہ کام کرنے کے بعد میں دو دن بعد میں آپ کو سرسو کی بھوائی کرنی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سرسو کی بھوائی سے پہلے بیج کا جو ہے ہمیں اپچار جرور کرنا چاہیے کیونکہ بیج کے اپچار یدی ہم کریں گے تو ہماری سرسو کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی فنگاس کوئی سورا جیسے اڑ جاتی ہے پیڑی ہو جاتی ہے اس پرکار کی سمسیائیں ہم کو کھیت کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی تو کسان بھائیو یہ جو چیزیں میں نے بتائیے یدی یہ چیزیں آپ اپنے کھیت کے اندر اپنائیں گے تو آپ کی جو ہے گاؤں کے اندر ایریے کے اندر سب سے الگ ہی پیداوار ہوگی بہت بمپر پیداوار ریکوڈ توڑا پیداوار لے کر ایک انت سیل کسان آپ بن سکتے ہیں تو یہ جانکاری میں آج آپ کے لئے لے کر آیا تھا یدی میری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں